فیصل ٹی وی کے محسس ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین آج آپ کے لئے فیصل ٹی وی بہت ہی قیمتی خزانہ لے کر آئی ہے تاکہ اس سے فیصل ٹی وی کی تمام ناظرین مستفید ہو سکیں اس کو اپنی زنگی میں اور عمل میں لاسکیں ناظرین قیمتی معلومات لینے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب شیئر اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اگر انسان محنت کرتا ہے اور دن رات کی محنت کے باوجود اس کے رزق میں برکت نہ ہو ہر کام میں رکاوٹ آئے تو وہ اپنی کمیابی کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا ناظرین انسان کو تب تک کمیابی نہیں مل سکتی جب تک اس کے ساتھ اللہ پاک کی مدد نہ شامل ہو ہم اللہ پاک کی مدد کو کیسے اپنے کام میں شامل کر سکتے ہیں وہ ہے نماز اور اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ناظرین کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا لازم ہے اسی طرح آج ہم ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے پر امید ہو سکتے ہیں ناظرین اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے یہ وظائف تین دن کیا جاتا ہے مسلسل تین دن وہ دن کون سے ہیں جمرات جمعہ ہفتہ پھر سن لیں جمرات جمعہ اور ہفتہ اس وظائف کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اول و آخر دروشری پڑھا جاتا ہے اول و آخر دروشری پڑھا جاتا ہے اور ایک سو انتیس بار سورت الکوسر پھر رپیٹ کا رہا ہوں میں ایک سو انتیس بار سورت الکوسر اور اس کا وقت کون سا ہوتا ہے اس کا وقت ہے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو ایک سو انتیس بار پڑھنا ہے سورت الکوسر کو اور اول و آخر دروشری پڑھنا ہے یہ وظائف تین دن میں سلسل کرنا ہے وظائف کے دوران آپ کا دیہان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں وہ مقصد ہونا چاہیے جس مقصد کے لئے آپ یہ وظائف کر رہے ہیں جس مقصد کے لئے آپ یہ وظائف کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے آپ کے دل میں کسی طرح کی بے یقینی نہ ہو انشاءاللہ وہ کام آپ کا تین دن میں ہو جائے گا ناظرین وظائف جس چگہ پر کریں گے آپ اس چگہ کا پاک ہونا بھی لازم ہے اور اس کے علاوہ جس حاجت کے لئے آپ یہ وظائف کریں گے وہ حاجت بھی جائز ہونے چاہیے ناظرین آنے والی تمام ویڈیو میں ہم آپ کو رزق میں بھرکت اصول کاروبار کے بارے میں وظائف بتائیں گے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب شیئر اور بل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں شکریہ خدا حافظ